اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت بقرہ رکو نمبر پانچ کا ترجمہ یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم وعوفو بعہدی اوفی بعہدیكم وعیاء فرہبون اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میرے اہد کو پورا کرو میں تمہارے اہد کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمت عليكم وعوفو بعہدی اوفی بعہدیكم وعیاء فرہبون اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میرے اہد کو پورا کرو میں تمہارے اہد کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو وآمنوا بما ازلتم صندقا لما معكم وَلَا تَقُنُوا اَوْ وَلَا كَافِرِمْ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِيلًا وَاِيَّا يَفَتَّقُونَ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو وَآمِنُوا بِمَا اَنزَلْتُمُ صَنْدِقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا اَوْا لَا كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِيلًا وَاِيَّا يَفَتَّقُونَ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو آیت نمبر اکتالیس وَلَا تَلْبِصُوا الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقِّ وَآٰتُمْ تَعَلَمُونَ اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ تمہیں تو خود اس کا علم ہے آیت نمبر بیالیس وَلَا تَلْبِصُوا الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقِّ وَآٰتُمْ تَعَلَمُونَ اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ تمہیں تو خود اس کا علم ہے آیت نمبر بیالیس وَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَآٰتُ الزَّكَاةَ وَرْكَعُوا مَرَّاكِعِينَ اور نمازوں کو قائم کرو اور زقاة دو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو آیت نمبر فارٹی تھری وَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَآٰتُ الزَّكَاةَ وَرْكَعُوا مَرَّاكِعِينَ اور نمازوں کو قائم کرو اور زقاة دو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو آیت نمبر فارٹی تھری اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْمِرِّ وَتَنْسَوْنَ آفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَطُلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں آیت نمبر فارٹی فور اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْمِرِّ وَتَنْسَوْنَ آفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَطُلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں سورت بقرہ آیت نمبر فارٹی فور وَاسْتَعِنُوا بِالْصَبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَتُوا إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِیتِ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو یہ چیز شاک ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر آیت نمبر فارٹی فائیو وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَتُوا إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِیتِ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو یہ چیز شاک ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر صورت بقرہ آیت نمبر فارٹی فائیو اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَمْ بِهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَئِ رَاجِعُونَ جو جانتی ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں آیت نمبر فارٹی سیکس اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَمْ بِهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جو جانتی ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں سور بقرہ آیت نمبر فارٹی سیکس رکو نمبر پانچ کی آخری آیت اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید آمین لَا إِلَا إِلَّا 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 إِل مگر اللہ استغفراللہ 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 یا اللہ ہمیں معاف فرما دے آمین یا اللہ ہمیں معاف فرما دے آمین صل اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وآہل بیتہ اجمعین آمین جزاک اللہ چھبیس پانچ سن دو ہزار سولہ اللہ اکبر موسیقی